پیدا پرمیشور نہ جاؤں کے لاجا پربوں کے پربوں سروہ شکتی مان مہان پرمیشور جیسے آج ہم یہاں پر اکتریت ہوئے پیدا پرمیشور آپ کے پویدر وچنوں کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے اور اس کی انسار اپنے جیونوں کو بدلنے کے لئے ہم سبھی کی ساہت اگر ہم سبھی کی مدد کر پربوں آپ کے وچن ہماری ردہ کیس اندر گہرائی میں جانتے ہیں سو گنا پھل پرتی پھل لے کیا ہے پربوں ہم ویسے ورکش کے بنے جو سو گنا پرتی پھل لائیں گے پربوں جی اور آپ کے نام کی مہیمہ آپ کے نام کا گورو آپ کے نام کا جے جے کار ہم سبھی کے ذریعے ہو جانے دے بولنے والے داس پر تیرے آشش یہاں کے سارے واتورن کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں جو بھائی میں ان لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں وہاں کی اٹمسپیر کو تو کنٹرول کر پیدا پر بشو یہ ایشو کے نام سے ان سے باتیں کر ہر ایک سے جیون میں بدلاؤ پریورتنا ہے ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو آج ہم دیکھتے ہیں سچا پسچتاب اور جھوٹا پسچتاب بول ہاللویا ایک ہوتا ہے کونسا پسچتاب اور ایک کونسا ہوتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں سچا پسچتاب کیا ہے اور جھوٹا پسچتاب کیا ہے بائیبل کے ذریعے کہ ہمیں ایک سچا پسچتاب کرنا ضروری ہے آمین آللویا پریز دلور کتے ہیں سچا پسچتاب پرمشور آپ کو دیکھے گا آج آپ سچا پسچتاب کرو گے پرمشور آپ کو دیکھے گا آللویا پریز دلور دیکھو یہاں نہ جو بابتزمہ دینے والا وہ اس دھرتی پر آیا اس نے پرچار کیا سو بہت سارے پاپی لوگ اس کے پاس گئے اور بابتزمہ لے لے لگے پسچتاب کرنے لگے اور پویترستان انہوں نے وہ بابتزمہ جس کو بلتے ہیں وہ لیا لیکن کچھ دھرم گروہ لگتے ہیں ان لوگ نے بولا نہیں ہم لوگ اس کا بات نہیں سنتے ہم لوگ اس کا بات نہیں مانتے ہیں آمین اور ہن لوگ کیا ہوگے ان لوگ نے وہ یوہنہ کے پاس نہیں گئے آمین لیکن کون گئے پاپی لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ لگا تو سب سے پہلا دھرم گروہ لوگ نے یہ سوچا کہ ہم پاپی نہیں ہیں پریز دو لڑ لیکن کیا ایسی باتیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پاپی نہیں ہے ہے کیا نہیں ہے پریز دو لڑ بولو ہاللیلویہ سو یوہنہ کا سو سمچار یوہنہ جو راستہ تیار کرنے آئے تھا وہ سبھی کے لئے تھا لیکن وہ جو دھرمکتہ کے گروہ ان لوگ نے سوچا دھرم گروہ لوگ تھے پرمشور کے مندر میں پرمشور کے بھون میں اللہ لیلویہ اور وہاں پر جو سیواتے حل کرنے والے ان لوگ سب ایسیو کے پاس نہیں گئے یوہنہ کے پاس گئے نہیں ہیں پریز دو لڑ آمین لیکن جو پاپی لوگ تھے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو بھاہر تھے بھاہر کے سسٹم میں تھے جو سرچ رہے تھے میں پاپی ہوں ان لوگ سب یوہنہ کے پاس گئے اور انہوں نے یوہنہ سے باپتیس باہ لیا آمین بولو ہاللیلویہ لیکن یوہنہ تو بولو اچھا پرچار نہیں کر رہا تھا یوہنہ تو ان کو برا بھلا بولتا تھا آمین جب وہ آ رہے تھے آو ساپ کے بچوں پھر بھی لوگ جاتے تھے بولو پھر بھی لوگ جاتے تھے آمین کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا یہ سچا آدمی ہے بولو ہاللیلویہ وہ ان کو ڈانٹا ان کو بھلا برا کہتا پرمیشور کے اور سے مطلب وہ جو حقیقت میں وہ کہتا ہاللیلویہ تو لوگوں کو لوگ بولتے ہیں ہاں یہ تو ہے یہ سچی تو بول رہا ہے ہاللیلویہ چلو جاتے ہیں کوئی بات نہیں تو ان لوگ بولتے ہیں ارے وہ کیا کیسا بول رہے ہیں کیسا بھی ہوں کر رہے ہیں تمہوں سے پھر کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس آلیلویہ لیکن لوگوں کا منتہ اس کے پاس سچائی ہے بولو ہاللیلویہ اس کے پاس کیا ہے آمین وہ پرمیشور کی طرف سے وہ جو بات بول رہے ہیں پرمیشور سے ہم پرمیشور کو تچ جانے ہیں ہم لوگ پاپ کی ہے اس لئے وہ گھتا ہے پرمشور کی طرف سے وہ بات کر رہا ہے آمین اللہ میرے بھائیوں میں آج ہم دیکھیں دیکھیں کیسے اس نے بات کرتے تھے لکا کا سات واد دیا ہے اس کا تیسو اچن اس میں وہ دھرم گروہ لوگ آئے نہیں لیکن باقی لوگ آئے لکا کا سات واد دیا ہے تیسو اچن لکا سات واد دیا ہے تیسو اچن پرانتو فریسیوں اور ویوستہ پکو نے اسے بابتیسما نہ لے کر پرمشور کے ابھی پرائے کو اپنے وشای میں ٹال دیا آمین بولو ہالیلویا پھر سے پھر سے بین پڑے گی دیکھوں پرانتو فریسیوں اور ویوستہ پکو نے فریسیوں اور ویوستہ پکو نے اسے بابتیسما نہ لے کر پرمشور کے ابھی پرائے کو اپنے وشای میں ٹال دیا بولو ہالیلویا اور انہی لوگوں نے یہشو کو مارا بات میں ہے نا پرائے ساللڑ کیونکہ یہشو کو سوکار کرنے کے لئے انہیں کر رہے تھے تیہار نہیں تھا بولو ہالیلویا سو پرمشور کا ورچن ایسا ہے جب ہی بھی ہم سونیں گے ہم کو تھوڑا تکلیف بھی ہوگی بولو تکلیف ہوگی جب ہم گلت رہیں گے تھوڑا ہم کو چوبے گا بولو چوبے گا چوبنا ہی چاہیے آمین سو یہاں نہ ایک ایسا پرچہ رکھتا جو کینسر کو کینسر بولتا تھا آمین لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوگے آپ کو کینسر ہے پھر ان لوگ بولے گے آو 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 ایک کام کرو کچھ نہیں گولی کھا لو دو اس دیا ہوا گولی تم کھاؤ گے لیکن کینسر اندر اندر ایک طرح کا ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں آپ کو ابھی کینسر ہوا ہے آپ کو ریڈیشن دینا پڑے گا یہ وہ کچھ پارٹ بھی کٹ کے نکالنا پڑے گا وہ حقیقت میں سچ بول دے گا ایسا ایسا ہے آمین لیکن ایسا ایک ڈاکٹر ہوگا وہ بولے گا نہیں 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 کوئی بات نہیں کچھ گولی دیں گے اللہ لہیہ یہ کھاؤ کر کے کھلا تیرے گا کھلا تیرے گا اندر سے وہ پورا آمین سڑ جائے گا پھیل جائے گا اور آپ مرنے کا چانس رہے گا اللہ لہیہ تو کونسا ڈاکٹر سہی ہے اچھا ہے جو تم کو حقیقت دکھاتا ہے وہ کہ وہ تم کو جھوٹا دلاسہ دلاتا ہے وہ کون اچھا ہے جو حقیقت تم کو بتاتا ہے وہ یہ یہ ہونہ حقیقت کو درشانے والا پرمشور کا داس تھا بولو ہاللویہ بولو پریز دلور جھوٹا دلاسہ دینے والا داس نہیں تھا آمین بولو ہاللویہ اور اسی لئے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں آمین پریز دلور میرے بھائی و بینوں دیکھئے پرمشور کا وچن ہم دیکھتے ہیں ساتھ سے لے کر کے نو تک اسی میں لکا ساتوہ دیا ساتوہ وچن آمین اسی کارن میں نے اپنے آپ کو اس یوگ بھی نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں پر وچن ہی کہہ دے تو میرا سیوک چھنگا ہو جائے گا مین بھی پرادین منوشے ہوں اور سپاہی میرے ہاتھ میں جو ہم لوگ دیں کون سا پڑھا پہلا لکا کا تیسرا آدھیا ہے نا تیسرا آدھیا ہے سات تیسرا آدھیا ہے جاتے ہیں تیسرا آدھیا ہے ساتوہ وچن دیکھتے ہیں لکا کا تیسرا آدھیا ہے سات سینو یہ ہم لوگ پہلا پڑھا تھا وہ دوسرا تھا لکا تیسرا آدھیا ہے ساتوہ وچن جو بھیڑ کے بھیڑ اس سے بابتسمہ لینے کو نکل کر آتی تھی ان سے وہ کہتا تھا ہاں ہے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا تمہیں کس نے جتا دیا دیکھو کیسے بات کر رہے ہوں نا ان سے آگے کی آنے والے کروچ سے بھاگو ات من فراؤ کے یوگ فر لاؤ اور اپنے اپنے من میں یا نہ سوچو کی ہمارا پتا ابراہم ہے تو ان کو ایسا تھا یہودی لوگ کو ایسا لگتا تھا ابراہم ہمارا پتا ہے اس کے لئے ہمارا اودھار اٹومیٹک ہے بولو اٹومیٹک ہے ہم یشو مسی پہ بھروسہ کرتے ہیں بہت جان ایسا سوچتے ہیں ہم یشو مسی پہ بھروسہ کرتے ہیں ہمارا اودھار اٹومیٹک ہے بولو اٹومیٹک ہے تو یشو مسی بولتے ہیں یہاں پر ان کو کیا بولا دیکھو تم ابرام کو اپنا ڈیڈی سمجھتے ہو آگے کیونکی میں تم سے کہتا ہوں کی پرمیشور ان پتھروں سے ابرام کی لئے سنتان اتپن کر سکتا ہے آمین اللہ ویہا تم سوچتے ہو ابراام کا سنتان بڑا ڈنگ مار رہے ہو اللہ ویہا پرمیشور ان پتھروں کو ابرام کا سنتان بڑا سکتا ہے اس کے بعد آگے کیا لگائے اب کلہڑا پیڑوں کی جڑ پر دھرا ہے اسی لئے کلہڑا پیڑوں کی جڑ پر دھرا ہے اسی لئے اسی لئے جو جو پیڑ اچھا فل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں جھوکا جاتا ہے اچھا فل لانا بہت ضروری ہے آمین ہر ایک مسیح جو کلیشیا میں آیا ہے تمہارے جیون میں اچھا فل آنا ہے بلو ہاللویا آپ کو باہر جاؤگے اندر جاؤگے کدھر بھی کام پہ جاؤگے ہر جگہ پہ آپ کو اچھا فل لانا ہے گھر میں سماج میں سوسائیٹی میں کمپینی میں بزنس میں ہر جگہ پہ آپ کو اچھا فل لانا ہے بولا اچھا فل لاؤں گا نو تک پڑھا ابھی ہم دس سے چودہ پڑھتے ہیں اس میں یہ دکھاتا ہے کی سچا پشت اب کیسا ہونا چاہیے دس سے چودہ تک اسی میں تیسرا آدھ یہ آئے لکا کا دس سے چودہ تب لوگوں نے اس سے پوچھا تو ہم کیا کرے اس نے انہیں اتر دیا جس کے پاس دو کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ جس کے پاس نہیں ہے بات لے جس کے پاس دو کرتے ہیں وہ اپنے سے ایک کرتہ نکل کے دوسری کرتے دے یعنی تم تمہارے پاس کچھ بھی زیادہ ایکسٹر ہے شیئر کرو اللہ آگے اور جس کے پاس بھوڈن ہو وہ بھی ایسا ہی کرے امین ایکسٹر بھوڈن ہو بھی ایسا کرے آگے مسول لینے والے بھی بابتسمہ لینے آئے اور اس سے پوچھا ہم کیا کرے اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے ٹھہرایا گیا ہے اس سے ادھیک نہ لینا آمین اللہ کیونکہ ایسو مسی کے زمانے میں ایسا تھا ایک گورنمنٹ ایسا نہیں تھا جو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ہے سینٹرلائز ایسا نہیں تھا ان لوگ کانٹرینٹ دیتے جو جمانے میں روم سرکار بولتا تھا نالا سوپرا کا کانٹرینٹ دیتے انکم ٹیکس کا تم ہم کو دس لگ دو تم کو کتنا وصول کرنے کرو آمین سو جو آدمی سرکار کو روم سرکار کو سرکار لگے اللیلویہ باقی پبلک کچھ نہیں کر سکتی آمین سو وہ ایک دم torturous بات ہو رہی تھی اس کے لئے یوانا نے بولا جو تمہارا عساب میں ٹھہرایا گیا ہے اتنا ہی لے اللیلویہ جیادہ مت لے لو آگے سپائیوں نے بھی اس سے یق پوچھا ہم کیا کریں سپائی بھی اس زمانے میں پولیس نے تھے پولیس دیپارٹمنٹ نہیں تھا سپائی ڈائریٹ تھی مارا ماری میں بھی سپائی دیش می راج کرنے کے لئے بھی سپائی اللیلویہ آگے اس نے ان سے کہا کسی پر اپدراؤ نہ کرنا اور نہ جھوٹا دوش لگانا کسی کے اپدراؤ نہ کرنا کسی کو جھوٹا دوش کیونکہ تمہارے ہاتھ میں پاور ہے اس کے لئے تم کسی کے پر جھوٹا آروب مت لگانا اللیلویہ آگے اور اپنے ویتن پر رہنا بولو اللیلویہ آپ جانتے ہیں خوش نہیں رہتے لوگ اللیلویہ یہ آج کا پروبلیم نہیں ہم لوگ بلتے ہیں انڈیا ہے انڈیا ہے نو دو ہزار سال پہ لگا پروبلیم ہے بولو اللیلویہ پگار سے کیا رہے نا ہمیشہ امین نہیں خوش ہے تو دوسری کمپینی دھون لے نا دیکھو بہت سارے لوگوں کو سرکاری نوکری چاہیے امین بولو اللیلویہ لیکن جو کر رہے ہو خوش نہیں تو ریزین دے دو پرائیویٹ میں چلا جاؤ اللیلویہ سرکاری نوکری ہم کو دے دو آپ کو دے دو اللیلویہ آدھا پگار میں بھی کام کر لیں گے وہ جن ویٹ کر رہے ہیں اللیلویہ بڑا بڑا کوئی سرکاری ٹیچر کو چالیس ہزار پچاس ہزار ملتا ہے آپ بولے گے مجھے بی سی دے دو میں اچھے سے کروں گا اللیلویہ بولو بڑا صحیح کی نہیں آمین سو اسنتوش لینے کی کوئی بات نہیں ہے ہمیں عیشو مسیح کیتا ہے تم سنتوش کرو اللیلویہ پریز دو لڑ یعنی جہاں پر جواب کر رہے ہو ایمانداری سے کرو نہیں پسند ہے دوسرا جگہ دونڈو اللیلویہ انٹروی دے ہو ہائی پگر والے میں جاؤ لیکن دھوکہ بازی نوکری میں نہیں چلے گی بولو نہیں چلے گی ایشو مسیح کا یہ یعنی بابتسم دینے والے کا یہ وارنگ ہے پرمیشور کا یہ وارنگ ہے آمین آگے جب لوگ آس لگائے ہوئے تھے اور سب اپنے اپنے من میں یعنی کی وشے میں ویچار کر رہے تھے کی کیا یہی مسیح تو نہیں ہے تو یعنی نے ان سب سے کہا میں تو تمہیں پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں پرانتو وہ آنے والا ہے جو مجھ سے شکتیمان ہے آمین پھوٹین تک ہے ٹھیک ہے نا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریزو لڑ سو آگے ہم بڑھتے ہیں یہ جو ایک بطا ہے کیا ہے پریزو لڑ ہم سے پرمشور کیا چاہتا ہے پریزو لڑ سینیک لوگ سے بات کیا نورمل لوگوں سے بات کیا اللہ لویا کر لینے والے سے بات کیا آم آدمی سے بات کیا تمہارے پاس دو چیزیں گریب کو شیئر کرو کچھ ہے گریب کو شیئر کرو آللویا پریزو لڑ آمین سو بہت ضروری ہے آمین آج ہم لوگ صبح کا ایشای کا کتاب پڑ رہے تھے اس میں لکھا ہے کہ تم گھر پہ گھر خریدتے جاتے ہو پانچ وادیا میں جیسے کی بہت سارے انہوں نے کوئی دھنی ہے پریزو لڑ نالا سپرہ کا سب بلڈنگ میں خرید لیا آمین تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا پڑے گا بھاڑے پہ رہنا پڑے گا بول ہا لے لویا پروپرٹی کا ریڈ بھی بڑھ جائے گا سو بولتے ہیں ایسے پانچ وادیا آپ دیکھ لے نا گھر پہ جا کے پڑھ لینا تو اس میں لکھا ہے تم بولتے ہیں گھر پہ گھر زمین پہ زمین خریدتے جاتے ہو اور گریب کو رینے کے لیے کوئی جگہ نہیں آمین ایسا مت کرنا اللہ بولو پریزو لڑ بولو پریزو لڑ سو ہمیں انویسمنٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ روم لیا ایک دو لیا چار لیا بس آمین دوسرا بزنس میں انویسکو ہمیں ہمیشہ ایسے بزنس میں انویس کرو جہاں پر لوگوں کو کام ملے گا بولو اللہ لوگوں کو کیا ملے گا لوگوں کے لیے انکم جنرٹ ہوگا ان کا بھی پیٹ بھرے گا کچھ فیکٹری ڈالو کچھ بزنس ڈالو اللہ کچھ دکان ڈالو اللہ ہمیں ایسے ٹائپ کے holding نہیں کرنا ہے شیئر کرنا ہے اللہ اللہ اور دوسروں کی بھی بھلائی کے لیے سو جب ہی بھی آپ دھنی بنو گے کتنے انویس کرتے آپ دھنی بنو گے آمین میں بھی وشواس کرتا ہوں بولو اللہ 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 پریز اللہ پرمیشور آپ کو کیا بنانے والا ہے دھنی بنانے والا ہے تو جد دھنی بننے کے بعد یہ بات آئے گی بولو اللہ اللہ دیکھو کبھی کبھی آپ پریشان ہوگے میں شانتی کیوں نہیں مل رہا ہے میں اتنا سب کر رہا ہوں اگر آپ غلط کرو گے وشان کی انوشار پرمیشور بار بار نہیں بتائے گا اور وہ سکتا ہے تم کو چالیس دن اپاس کرنا پڑے گا پھر بہت باب لیکن اشایہ پانچ میں لکھا ہے یہ سیکرٹ ہے بولو سیکرٹ ہے آپ کو غلط چیز میں انوشمنٹ نہیں کرنا چاہے اللہ اللہ پریز اللہ سو ہمیں بہت سارے چیزوں سے کیارفول رہنا پڑے گا آمین پریز اللہ آگے آگے ہم دہتے دیکھو فالس repentance is a dangerous error because it does not deliver from the coming رہن تو بلتا ہے جھوٹا پشتاب آمین ایک بہت بڑی گلتی ہے اور وہ جھوٹا پشتاب ہمیں آنے والے پرمیشور کے کروش سے بچانے پائے گا آمین جھوٹا پشتاب ہم کو آنے والے پرمیشور کے کروش سے نہیں بچانے اس کے لئے ہمیں سچا پشتاب کرنا ہے اس کے انسار فل لانا ہے اللہ اللہ یہاں پر تیسرا اندیاء ساتھ سے نو کلیرلی بتاتا ہے بولتا ہے کولادی کیا ہے تیار ہے کدھر رکھی گئی ہے جھاڑ کے نیچے رکھی گئی ہے دھار لگا کے اور جو جھاڑ فل نہیں لائے گا اس کو کاٹ کے اس جھاڑ کو کیا کریں گے آگ میں پھینک دیا جائے گا اللہ آمین اور ان لوگ نے سوچا ہم اسکیپ کریں گے کیونکہ ہم ابراہم کے بچے اللہ آمین میرے بھائیو بھینو اس نے کہا نہیں اللہ آیسا نہیں سو جھوٹا پسچتاب فالس ریپنٹنس is آؤٹوڑ نوٹ آؤٹوڑ جھوٹا پسچتاب یہ خالی بھار کا بھار ہوتا ہے بھار کا بھار ہوتا ہے جیسا روہیں گے تھوڑی امکی بعد میں سیم سو فالس ریپنٹنس جھوٹا پسچتاب یہ بھار ہی ہوتا ہے لیکن سچا پسچتاب اندرونی ہوتا ہے بھولو اللہ اللہ پریز اللہ سو جب ان لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے یونہ کے پاس تو یونہ نے بتایا ارے تم کو کس نے ایلرٹ کیا امین کی آنے والے پرمشور کے کروڑ سے بھاگو کیونکہ اس کو یہ لگا ان لوگ جھوٹا پسچتاب کرے بولو خالی ڈوبکی لگا کے جا رہے بولو خالی ڈوبکی لگا کے جا رہے بولو خالی ڈوبکی لگا کے جا رہے تو بولتا ہے کس نے تم کو بولا امین یہ جھوٹا پسچتاب کرنے سے خالی پانی کا بابتیز میں لینے سے تم بج جاؤ گے اللہ بولتا ہے تم ایسا ان ساپوں کے جیسا ہو جو جنگل میں آگ لگی تو بھاگتے ہیں جنگل میں آگ لگی تو ساپ بھاگتے ہیں بارش پانی بھر گیا تو بھی کیا ہوتے ساپ کیا ہوتے جھاڑ پہ چڑ جاتے دیکھا ہے آپ نے میں نہیں دیکھا دیوسان نگری میں دیکھا تھا جھاڑ کے اپر ہرا ہرا ساپ بیٹا ہوتے اللہ پانی بھرا تھا ادھر کھیتی میں سے اللہ اللہ اور وہ سب بلڈنگوں میں آج واجو میں گھوزے تھے ساپ آمین اللہ اللہ ساپ بھاگتے ہیں آگ لگا پانی بھر گیا پریز اللہ سا ہمیں سچے ردے سے کیا کرنا ضروری ہے پسچتاب کیونکہ جھوٹا پسچتا تو ہمیں آنے والے کروش سے کیا نہیں کرے گا بچا نہیں پائے گا اللہ اللہ پریز اللہ اللہ جھوٹا پسچتاب پرمشور کی ردے کو سمجھ نہیں پاتا ہے اللہ آمین جھوٹا پسچتاب پرمشور کی ردے کو سمجھ نہیں پاتا ہے آمین اسی لئے ہمیں جھوٹا پسچتاب نہیں کرنا ہے اللہ لویا اللہ لویا ان لوگ ابراہم کے لوگ کو مانتے تھے جو لوگ تھے موسیٰ کے قانون قائدے کو ان لوگ مانتے تھے لیکن بہاری طریقے سے بلو بہاری طریقے سے خالی traditional اس کے لئے یوہرنا نے انہیں ڈاٹا تم لوگ سچے ریتی سے پسچتاب کرنا چاہیے اللہ لویا بولو سچا پسچتاب ہونے ضروری ہے آمین اللہ لویا دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اتپتی کیونکہ پرمشور انسان جو سچا پسچتاب نہیں کرتا ہے ان کے بارے میں پرمشور کیا سوچتا ہے اتپتی چھٹو آدیا پانچو آدیا جینیسیس چپٹر سکس ورس پائی اتپتی چھٹو آدیا پانچو آدیا تو جیسیس شکہ رنید ہیں افتی اس لئے ہمیں پرمشور کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے ییشو مسیح کی ضرورت ہے ہمیں آتما کے انسار جینا ضروری ہے شریر کی انسار نہیں بولو شریر کی انسار نہیں بولو حالیلویا شریر کی انسار ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے جینا نہیں چاہیے کس کی انسار جینا چاہیے کیونکہ جو آتما کے انسار جییں گے وہ آتما کی چیزوں کو چاہیں گے اور جو شریر کی انسار جییں گے شریف کے دنیا کے چیزے کو چاہیں جنیسیس چپٹر ایت ٹویڈی ون دیکھتے ہیں اٹھو آدیا اکیس وچن اتھو آدیا اکیس وچن اس پر یہوہ نے سکھ دائک سگند پا کر سوچا منوشی کے کارن میں پھر کبھی بھومی کو شاپ نہ دوں گا یتا پی منوشی کے من میں بچپن سے جو کچھ اتھو ہوتا ہے وہ برائی ہوتا ہے آمین اللہ لہی بھجن سہیتہ چودہ بادی آئیں دوسرا بچن تیسرا بچن دیکھو پرمیشواری ساری باتیں جانتا ہے انسان کے بارے میں کیونکہ اس زمانے کی لوگوں نے سچے ردے سے پریورتن نہیں لکیا یا سچ ان کو سندیشہ بھی نہیں بتایا اللہ لہی لیکن پربو ییشو کے ذریعے ہمیں ایک سہی سندیشہ ملائے اللہ لہی چودہ بادی آئیں دوسرا بچن تیسرا بچن بھجن سہیتہ چودہ بادی آئیں دوسرا بچن فورٹین ٹو این ٹری سیمز پرمیشوار نے سوارگ میں سے منوشو پر دریشتی کی ہے کی دیکھیں کی کوئی بدھیماان کوئی پرمیشوار کا کھوجی ہے یا نہیں جو پرمیشوار کا کھوجی وہ کیا ہے بدھیماان ہے آگے وہ سب کی سب بھٹک گئے وہ سب برست ہو گئے کوئی سکرمی نہیں ایک بھی نہیں آمین praise the lord hallelujah 51.5 دیکھو کچھ وچن میں دیکھا ہوں گا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے بجن سہیتہ اکیاؤن ادھیا پچھو وچن سیمز 51.5 دیکھ میں ادھرم کے ساتھ اتپن ہوا اور پاپ کے ساتھ اپنی ماتا کے گرب میں پڑا Behold I was brought forth iniquity and in sin my mother conceived me hallelujah Isaiah 64 6 Isaiah book of Isaiah chapter 64 verse 6 ہم تو سب کے سب آشود منوشری کے سے ہیں اور ہمارے دھرم کے کام سب کے سب میلے چھتڑے کے سماان ہے چھنڈی کے سماان ہے جو گونی ہم لوگ ڈالتے دروازے کے بار ہماری دھرمکتہ کیا ہے بولو hallelujah اس گونی کے سماانے جو دروازے کے بہار ہم لوگ ڈالتے ہیں یا دورمیٹ کے سماانے ہیں جو دروازے کے بہار ہم ڈالتے ہیں زمین پہ پیر پہنچنے کے لئے ڈالتے ہیں آگے ہم سب کے سب پتے کے سماان مرچا جاتے ہیں اور ہمارے ادھرم کے کاموں نے ہمیں وائیو کے سماان اڑا دیا ہے آمین ادھرم کے کاموں نے بولو ادھرم hallelujah so اپنی دھرمکتہ کے پر بھروسہ مت رکو بولو hallelujah اپنی دھرمکتہ کچھ نہیں ہے ہمیں ییشو مسیح کی دھرمکتہ کو لینا ہے بولو hallelujah اپنے باپوں کا شما مانگنا ہے پرمشور سے کہنا ہے پربو مجھے شما کر hallelujah اس پاپی نیچر ہے نا اس کو تو نکھا تیرا من مجھے دی تیرے آتما سے مجھے بھر میں تیرے وچن سے جینا چاہتا ہوں تیرے آتما میں بھرنا چاہتا ہوں hallelujah praise the lord hallelujah ایسا خود کے اوپر آمین self-righteousness جس کو بھولتے ہیں اس کو بھول جاؤ آمین ہمیں ییشو کی دھرمکتہ کی ضرورت ہے hallelujah سو جھوٹا پشتاب یونہ نے کہا اس پہ نیای کیا جائے گا آمین بھولو جھوٹا پشتاب یعنی جو پشتاب اچھے فل نہیں لائے گا ویسے انسان کو نشٹ کیا جائے گا ویسے جھاڑ کو کاٹ دیا جائے گا praise the lord جو پشتاب اچھا فل لائے گا جس کے جیوت میں پشتاب کی انسار فل لائیں گے وہ انسان آشروہ دیت کیا جائے گا praise the lord praise the lord hallelujah اور جو جھوٹا آدمی ہے یا اس کے جھوٹے فلیں غلط فلیں اس کو کاٹ کے نرک کی آگ میں پھیک دیا جائیں گے آمین بولو hallelujah آمین نیائی نہیں ہوا اس کے لئے پاپ کرتے مچ جاؤ پرمیشور انتظار کر رہے ہیں پرمیشور کیا کر رہے ہیں بولو hallelujah آمین آمین کتنا بھی بار آئے گا سواری بولے گا تو ماف کر دینا hallelujah اس کے لئے پرمیشور بھی ایسا ہی ہے ہم لوگ سواری بولتے تو ماف کر دیتا ہے بولو hallelujah لیکن یہ سوچ کے کہ آگلا بار یہ بدل جائے گا بولو hallelujah کیونکہ پرمیشور نہیں چاہتا ہے ہم لوگ نرک میں جائیں بولو hallelujah تو جب تک ہم سواری بولتے رہیں گے وہ ماف کرتے رہے گا آمین لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائیں آخری بار سواری بولنے کا موقع ہی نہیں ملے آمین praise the Lord hallelujah so میرے بھائیو میں ہمیں ہر دیت ready ہو کر رہے ہیں بولو ready hallelujah اپنے پاپوں کی شما مانگ کر صبح دوپہر شام جب ہی بھی ہمیں یاد آئے گا پرمیشور سے اپنے پاپوں کا شما مانگنا ہے hallelujah praise the Lord hallelujah ameen so پرمیشور اس کا کیا کرے گا یونہ نے کہا نیای کرے گا hallelujah praise the Lord اس کا گھرسہ ان لوگوں پہ اترے گا ameen ایک بار ایک آدمی کسی کے میاد میں گیا تھا تو ادھر card up بناتے ہیں اس آدمی کا اور اس میں ایک وچن ڈالتی آمین hallelujah praise the Lord so ہمارے پاس دو ہی جگہ ہم جا سکتے ہیں یا تو یشو پر وشواس کر کے زندگی بدل کے سورگراج میں یا تو نئی جانتے ہوئے پاپ میں جی کر کے نرک میں ameen praise the Lord hallelujah so تو سچا پاسد اب جب ہم کریں گے وہ ہمیں پرمشور کے کروچ سے آزاد کر دے گا بولو hallelujah کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو کو یشو پر بھروسہ کرتا ہے یعنی سچ میں اس کے ساتھ چلتا ہے hallelujah اس پر دند کی آگیا نہیں ہے بولو hallelujah اس پر کیا نہیں ہے دند دند کی آگیا نہیں ہے ameen hallelujah تو سچا پاسد اب مطلب یہ ہے ہاں پربو میں پاپی ہوں کبول کرنا ہے دل سے hallelujah praise the Lord ameen ایک بار ایک پاسدر ایسا بول رہا تھا میں نے زندگی میں کبھی دوس آگیا نہیں توڑی ہے پرمشور کی ہر ایک آگیا کو مانتا ہے ایسا کر کے پرچار کر رہا تھا hallelujah تو سننے والے بلتے ہیں تو مہا مور کی hallelujah کیونکہ پہلا یہ ہونا پہلا دیائے دس و وچن کیا کہتا ہے کوئی آدمی آپ کو بولے گا میں نے کبھی پاپ نہیں کیا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور پہلا یہ ہونا پہلا دیائے دس و وچن دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے پہلا یہ ہونا پہلا دیائے دس و وچن یدھی ہم کہے کہ ہم نے پاپ نہیں کیا تو اس سے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا وچن ہم میں نہیں ہے اس کا وچن ہم اپنے آپ کو اگر ہم بولتے ہم نے پاپ نہیں کیا اس کا وچن ہم میں نہیں ہم اپنے پرمیشور کو جھوٹا کہلاتے ہیں امین پریز دلور اللہ اللہ لیکن پرمیشور کہتا ہے جب ہم پاپ کا معافی مانگیں گے اپنے جیون کو بدلیں گے پرمیشور ہمارے جیون کو بدل دے گا اللہ بولو پریز دلور سو جب پاپ جب ہم سچا پشتاپ کرتے ہیں اس کا مطلب ہمارے جیون میں اچھے فل لگے گے اللہ ہمارے فلوں کو دیکھ کر پرمیشور جانے گا کہ ہم نے پشتاپ کیا ہے ہمارے بولنے سے نہیں بولو اللہ کس کو دیکھ کر جانے گا فل آئیں گے ایشو مسیح نے ہم سے کہا جوٹے مسیح لوگ سچے مسیح لوگ سے کیسے جان جان پیچان کیسے پرکو گے اس کو ان کے فلوں سے تم ان کو جانو گے اللہ تو پرمیشور ہم کو کیسے جانے گا سمبل بات ہے بولو اللہ دیکھیں پرمیشور کا وچن کیا کتا ہے ہم دکھ دیکھتے ہیں پہلا یونہ چوتھا آدیا بیسو وچن پہلا یونہ چوتھا آدیا بیسو وچن یدی کوئی کہے میں پرمیشور سے پریم رکھتا ہوں میں پرمیشور سے بہت بہت پریم کرتا ہوں پرمیشور سے کتنا پریم کرتے ہو آگے اور اپنے بھائی سے بیر رکھے تو وہ جھوٹا ہے بولو اللہ کیونکہ پرمیشور کا وچن کیا کتا ہے تم اپنے بھائی سے پریم کرو تو تم پرمیشور کا وچن مانے بھی نہ پرمیشور سے کیسا کیا پریم کر رہے ہو وہ یونہ پوچھ رہے آپ سے آپ کا کیا جواب ہے بولو اللہ بجولے کو بولو یونہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اللہ اللہ پھر سے بہن پڑے گی پہلا یہ ہونا چار بیس یدھی کوئی کہے میں پرمیشور سے پریم رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے بیر رکھے میں پرمیشور سے پریم رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے بیر رکھے گا تو وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اپنے اس نے دیکھا ہے پریم نہیں رکھتا تو پرمیشور سے بھی جی سے اس نے نہیں دیکھا پریم نہیں رکھ سکتا امین ملہ اللہ سپریم بہت ضروری ہے بولو ضروری ہے اس لئے اسیو مسیح نے بولا پریم پولوس نے بھی لگا پریم سب سے امپورٹنٹ ہے سب کچھ چلا جائے گا پریم اسیو مسیح نے سممرائز کیا سارے دس آگیا بائبل کے جنے کرار کے سارے سکریپچرز ملا کہ اسیو مسیح نے سممرائز کیا پرمیشور سے نمبر ون پریورٹی پریم انسان سے نمبر ٹو پریورٹی پریم بولو اللہ اچھا اس کا جگہ بھی نہیں بھدلنے کا انسان سے پریم جیدہ پرمیشور سے پریم کام کرے گا تو پھر لپڑا بھی ہو سکتا ہے اللہ اللہ سو جو آرڈر ہے اسی آرڈر پہ رکھنا ہے ٹاپ پرمیشور سے پریم سیکنڈ امین اگر آیوب اپنے پتنی سے پریم کرتا پرمیشور سے زیادہ تو پرمیشور کو شراب دے دیتا بات سمجھ میں آیا لیکن آیوب بولا تو بول رہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن پرمیشور اپنے جگہ پہ صحیح ہے اللہ اللہ تو جو بول رہے ہو تیرے ہی سب سے بول رہی جو حالت کو دیکھے بول رہی تجھے سب کچھ دیکھتا نہیں جو دیکھ رہے اس میں سے تو انیلائز کر رہے اللہ لیکن پرمیشور مہاں نے او میرا پرمیشور کبھی غلط نہیں کرتا بولو ہاللویہ آیوب کے چپل پھٹ گئے تھے کپڑے پھٹ گئے تھے پورا شریر پھٹ گیا تھا پھر بھی آیوب جو ہے اپنی بشواس کو پکڑ کے رکھا تھا بولو ہاللویہ بولو پریش دلوڑ آمین یہ بشواس ہمارے اندر ہونا جاری ہے گوڈ is always right left or right my god is always right اللہ لویہ آمین اور یہ سچ بات ہے میرے بھائیو بینو ہم لوگ سمجھنے سے بھی زیادہ بہت بار پرمیشور پردے کے پیچھے کھڑا رہے کے دیکھتا ہے کہ ہم کیسے ریاک کریں گے بولو کیسے ریاک کریں گے کیونکہ ہمیں فیوچر میں کچھ بڑا چیز دینا ہے دیکھیں آپ کو ہی کمپنی میں جاؤ گے آپ کو کچھ بڑا پوست دینے کرے گا آپ کے پر بہت نظر رکھیں گے بولو بہت نظر رکھیں گے میں نے ہمارے انڈیا کے ایک سی او ہے سندر پیچھائی کر کے گوگل کا ابھی اگدم سی او ہے پرسولور امریکا میں جو گوگل کمپنی ہے جو ہے اس کا وہ ٹاپ اگزگیٹو ہے سو بلتا ہے جب وہ نیا نیا ادر کام پہ لگا اس کی حالت اتنی خرم تھی جب وہ بارہ وی تک پہنچا اس کے پاس کمپیٹر نہیں تھا خود کے پاس اللہ لگا ٹویلت سٹینڈر میں گیا تب تک تب ہی اس کے پاس کمپیٹر ہے اللہ لگا لیکن پھر وہ اس میں گیا ادھر وہ کام کرتا سو جب کام کرتا تھا چھوٹے سے ڈیپارٹمنٹ میں گوگل میں وہ جوئن ہو گیا اور وہاں پر وہ کچھ کچھ کوئریز وکیرہ تھا تو اس کا جو اس سے بھی بڑا بوس ہے سیوو دوسرا کوئی لیڈی سیوو تھی فاؤنڈر لوگ کچھ الگ ہے لیکن سیوو دوسری تھی تو اس کے بہار میں ان سے بات کرنے کے لئے دو دو گھنٹا بیٹتا بہار میڈم کے پاس جا کے میں بتاؤں گا میں نے یہ یہ سجیشن دینا ہے دو دو گھنٹا تین تین گھنٹا وہ اس کو ویٹ کراتی تھی بولو حالل ہویا لیکن وہ لڑکا اتنا مہنت کیا اور اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا دیان سے بولو حالل ہویا کہ کیا کر رہا ہے نیا نیا انوینشن کر رہا ہے پھر دیرے دیرے اس کو وہ وہ گھو رہا اور یہ انڈیا کا آدمی امین اس کے بہو جبت بھی اس کے اندر جو نمرتہ تھی اس کے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ سب دیکھ کر کے اس نے دیرے دیرے اس کو اور ایک دن اس نے اس کو اپنا کمپنی کا سیوو بنا دی حالل ہویا شاید گوگل کا فاؤنڈر ہے لیری پیچ کوئی ہے ایسا کچھ ہے صحیح ہے تو ٹھیک ہے اللہلویہ سو اس نے اس کو اپنا کمپنی کا کیا بنایا سیوو بنایا کچھ شیرس بھی ہو گیا اس کو کچھ بھی دیا ہو گیا اللہلویہ پکار بھی بہت ہے آمین اللہلویہ سو اس نے دیکھا اس کو دیکھا کی نہیں پرکا اس کو ڈائرےٹ سیوو نہیں بنایا آمین سو ہمیں آنے والی دنیا میں بہت کچھ پرمیشور دینے والا ہے بولو دینے والا ہے بولو ہاللویہ سو وہ دینے کے پہلا وہ ہم کو دیکھے گا بولو ہاللویہ جا کے ادھر میرا بڑا بزنس چوپٹ کرے گا تو بولو آمین تو ادھر چھوٹا بزنس دیکھ چھوٹا کچھ جمہداری چھوٹا کچھ ریسپونسیبیلٹی دیکھ کر کے وہ چیک کرتا ہے دیکھتے ہم دیکھتے ہم لوگ فروڈس پرمیشور ہمارے فل دیکھنا چھتے ہیں لکا کا سولہ وادی آئے دس سے تیرا لکا کا سولہ وادی آئے دس سے تیرا لکا سولہ وادی آئے دس سے تیرا جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ وہوت میں بھی سچا ہے دس سے تیرا ہی نا 10 to 13 لوگ چپٹر 16 10 to 13 جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں ادھرمی ہے وہ بہت میں بھی ادھرمی ہے امین بولو ہاللویاء جو آپ کو تھوڑا دیا گیا اس میں تم سچے تھے رو گے بولتے آئے تم بہت میں بھی سچے تھے رو گے بولو ہاللویاء لیکن تھوڑا دیا گیا اس کے لئے تم ادھرم ہی بناوگے تم بہت میں بھی ادھرم ہی بناوگے بولو پریز اللہ آگے اسی لئے جب تم ادھرم کے دھن میں سچے نہ ٹھہرے تو سچا دھن تمہیں کون سوپے گا آمین بولتا ہے اس دنیا میں تم اگر سچے نہ ٹھہرے بولو ہاللویا اس دنیا کی زمیداری میں تم کھرے نہ ٹھہرے پریز اللہ تو تمہیں سورگی یا دھن کون دے گا ایشو کیوں دے گا کتے ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں بولو ہاللویا آمین کیونکہ جو بھی زمیداریاں پرمیشور ہم کو دیتا ہے بولو دیتا ہے اس کو ہم کو اچھے سے سنبھلنا ہے کیونکہ پرمیشور چوبیس گھنٹے کیا کر رہے ہیں ہمارے اوپر نظر رکھ رہے ہیں ہاللویا ہم کیا کر رہے ہیں کیا دیا ہے کیا کر رہے ہیں ٹیلنٹس دیئے آپ کو آمین کس کو بہت سارے آپ کو سکھے دیئے ہیں بولو سکھے دیئے ہیں دیئے ہیں کی نہیں کسی کو کم دیا ہے لیکن ناراض بات ہو اس کے ساتھ تم کیا کرے گا پرمیشور بتائے یہ فائنل دھوڑی ہے یہ تو ایسا ہی دیا ہے فائنل تم کو میلے گا depend upon what you do now بولو ہاللویا آگے اور یدی تم پرائے دھن میں سچے نہ ٹھہرے جو تو جو تمہارا ہے اسے تمہیں کون دے گا آمین ہاللویا پرائے دھوڑی آگے تٹین تک کہا کوئی داس دو سوامیوں کی سیوا نہیں کر سکتا آمین کیونکہ وہ تو ایک سے بہر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تُجھ جانے گا پریسے لڑ سو یہ یہاں پر بھی کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے فل کو دیکھ رہے ہیں بولو فل کو دیکھ رہے ہیں ہم کیا فل لہ رہے ہیں جو ہم کو پرمشور نے دیا اس میں ہم کیسا فل لہ رہے ہیں فل لہ رہے ہیں کی نہیں لہ رہے ہیں اور لہ رہے ہیں یعنی کیسا جیون جی رہے ہیں کتے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے بولو اچھے فل لانا ہے اچھے کام کرنا ہے آللویا اور اس کے بعد پرمشور کہتا ہے اچھے فل ایک تو اچھے کام اس کے بعد دان دھرم اللہ لویا جیسے ہم نے پڑھاتا شاید تیس رات دیا ہے گیارہ وچھت برابر جس کے پاس دو کرتے ہیں لکا کا تین گیارہ لکا تیسرا آدھیا گیارہ وچھت اس نے انہیں اتر دیا جس کے پاس دو کرتے ہو وہ اس کے ساتھ جس کے پاس نہیں ہے باٹ لے اور جس کے پاس بھوجن ہو وہ بھی ایسا ہی کرے پریسے لڑ میرے بھائیوں مطلب ہمیں دان درم بھی کرنا ہے بولو ہاللویا جب ہمیں اچھے کاموں میں وہ بھی گنا جائے گا اور سچائی کے کام بھی کرنا ہے پریسے لڑ اچھے فل کا مطلب یہ ہے پریم سے پیش آنا ہے دان درم کرنا ہے سچائی سے کام کرنا ہے ہر ایک ہمارے پورے کیاریکٹر میں ہمارے پرسنیلٹی میں پورا ٹرانسفورمیشن بدلاؤ آنا چاہیے ہاللویا پریسے لڑ بولو پریسے لڑ بولو بدلاؤ آئے گا کس کو بول رہے ہیں پرمیشوار کو کیا میرے کو اللہ لویا بدلاؤ لائیں گے کنے جان لائیں گے آمین پریسے لڑ اللہ لویا سو ہرے کو اپنا جیون کو بدلنا ہے آمین دیکھیں ہم لوگ دوسرا کرنٹیو چھٹو آدیا ہے چودہ اور آٹرہ بچن دیکھتے دوسرا کرنٹیو دوسرا کرنٹیو چھٹو آدیا ہے چودہ بچن اور وشواسیوں کے ساتھ اور وشواسیوں کے ساتھ اور وشواسیوں کے ساتھ اور سمان جوے میں نہ جھتو ہاں ہم اس وشواسی کے ساتھ پارٹنرشپ مت کرو اللہ لویا بولو اللہ لویا آمین جیادہ کرکے جو پرمیشور پہ وشواس نہیں کرتے اس کے ساتھ کوئی ڈیل مت کرنا آمین کیونکہ آپ پروبلم میں آ سکتے ہو کیونکہ ان کو سمجھ میں آنا ہے آگے کیونکہ دھارمکتہ اور ادھرم کا کیا میل جھول دھارمکتہ اور ادھرم کا کیا میل جھول اللہ لویا آگے یا جوٹی اور اندھکار کی کیا سنگتی آپ جوٹی ہو آپ کا خاص دوست اندھکار ہے کیسے لگے گا نمبر بان کیسے لگے گا اللہ لویا کیسے لگے گا آپ کو خود کیسے لگے گا غلط لگ رہے ہیں جوٹی اور اندھکار کا ملن ہے جوٹی آتے ہیں تو اندھکار بھاگ جاتے ہیں اور اندھکار جوٹی گائے وہ تو اندھکار آ جاتا ہے اللہ لویا پریش دو لڑ تو دونوں ساتھ میں چل سکتے گیا ایک آیا تو ایک کو جانا ہے امین ایک آیا تو ایک کو جانا ہے رات ہو گئی تو دن کو جانا ہے دن ہو گئی تو رات کو جانا ہے لیکن دونوں ساتھ میں رہتے گیا پریش دو لڑ اللہ لویا آگے اور مسیح کا ہمارے دلوں کے مندیر میں پریش دو لڑ پتروں کے مندیر میں رہ کے بڑے بڑے دنیا میں لوگ مندیر باندھ رہے پریش دو لڑ اللہ لویا چرچس باندھ رہے ہیں اللہ لویا پریش دو لڑ آمین بولتے ایک گھنٹے کیلئے آتے ہوتے میں بعد میں مورے پورا چھوڑ کے چلے جاتی پرمیشن کو بہر ہو رہا ہے ادھر کیا ادھر کبوتر کا آواز سنتے بیٹو آپ دیکھو چرچس میں سب کیا ہوتا ہے ہاں کبوتر کا آواز آئے گا اللہ لویا آپ نے دیکھا کہ نہیں جب چرچ ختم ہو جائے گی آمین بمبائی میں سب بڑے بڑے چرچس اللہ لویا آپ سب دیکھو جب بڑے گی تب اچھا رہے گا جب کھلی ہو جائے گی اسی لئے پرمیشور نے ابھی سوچا ہے کہا رہے گا ہو ہمارے دلوں میں ہمارے ساتھ میں رہے گا وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا ہے کہتے ہیں بولو اللہ لویا بولو پریز دلوڑ آگے جیسا پرمیشور نے کہا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا فرا کروں گا میں ان میں بسوں گا اور ان کے ساتھ چلا فرا کروں گا کتنے جنہاں سے پرمیشور کو ساتھ میں لے کے جانا چاہتا ہے واؤ اگر آپ کے اندر پرمیشور ہے تو آپ جہاں جائے گے کیا ہوئے گا جو یشو کرتا تھا وہ سب آپ کے ساتھ بھی ہوئے گا بولو اللہ لویا بولو پریز دلوڑ نو پرمیشور کو ساتھ میں لے کے چلیں گے آمین کیونکہ وہ ہمارے دلوں میرے نہ چاہتے آگے کبچھ آئی اٹھرہ تک پڑیں گے اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا میں ان کا پرمیشور ہوں گا ہوں گیا آئی اٹھرہ اور میں میرے لوگ ہوں گے اسی لیے پربو کہتا ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو آمین اور اشد واستو کو مچھو تو میں تمہیں گرہن کروں گا آمین آگے اور میں تمہارا پتا ہوں گا آمین اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے آمین کتنے جن پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چھہتے ہیں ہاللویا تو بولتے ان کے دوستی سے کیا ہو جاؤ کیا ہو جاؤ جو بشوا سی بھی بولتا ہے لیکن اس کا بھی جیوان گلت نہیں اس کی بھی دوستی کیا کر دو چھوڑ دو ہاللویا پریزو لور اسے بھی سعودان رہنا جروری ہے پریزو لور ہاللویا دوستی میں ترکھو کیونکہ اس کی دوستی تم کو کہاں لے کے جائے گی نیچے 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 لے کے جائے گی تم اس کے ساتھ دوستی رکھو جس میں تمہاری پرمیشور کے اندر ترکھے ہوگی بولو ہاللویا جس میں تمہاری پرمیشور کے اندر کیا ہوگی جس سے جو وشوا سی سے مل کے پھر آپ ادھر کا ادھر کا بات کر کے جب آپ گھر پہ نکلوگے آپ کو لگا چار قدم نیچے چلا گیا آمین تو اسے سعودان رہنا آمین یا جس سے بات کر گیا آپ کو لگا ہمیں دو لیول ہائی چلا گیا بولو ہاں یہ آدمی اپنے بھی ٹھیک ہے بولو پریزو لور بولو پریزو لور آللویا اس کے لئے بھجن سہیتہ میں بھی لکھائے دوشتوں کی سنگتی آمین کیونکہ ابشواسی لوگ اپنی سوچ تمہارے پر لہ دیں گے آمین اپنی سوچ تمہارے پر لہ دیں گے بہت سعودان رہنا بہت سعودان رہنا آللویا آللویا آپ کا کوئی بھی کلوز پرینڈ یہ ایسا نہیں ہونا چھے سانسارک آپ کے سارے کلوز پرینڈ آتمی ہونا چھے پربو میں ہے ایسا نہیں آتمی ہونا چھے بولو آتمی ہونا چھے خالی میں بلیور ہوں بولنے والے نہیں میں بشواس ہوں بولنے والے نہیں وہ آتمی ہے کہ آپ چیک کرو رہی سلو اور پھر اس کے ساتھ دوستی بڑھو اور اس کے ساتھ آگے بڑھو آمین سانسارک لوگوں سے ہمارا کچھ لینا دینا رہے ہیں جو آتمی سے جن میں ہے بولتا ہے جو شریر میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو آتمی سے چل رہا ہے اس کا ملن نہیں ہو سکتا بولو ہاللوئیہ ملن ہو سکتا ہے نہیں تو آپ offices میں کام کرو گے بولو کہ بس کر رہا ہوں جینے کیلئے تو میرا سیڈ میں بیٹھائیں لیکن جب باہر نکلے گا تو کدر میں کدر ہاللوئیہ میرا کچھ اوری راستہ ہے تیرا کچھ اوری راستہ ہے بولو ہاللوئیہ آمین اس لئے آپ کو بھی جب نوکری کرتے تو ایسا محسوس ہوتا رہے گا بندن 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 ہاللوئیہ ہوتا ہے نا آمین کیونکہ آپ اس سنسار میں اندکار میں فیرون کے راج میں ہم لوگ جاتے ہیں آمین پریس دلور شیطان اس دنیا کا رولر ہے پریس دلور اور اس نے ایشو مسیح کو آفر دیا ایسا 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 کروں گا تجھے آشش کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا بڑے بھائیہ بھی نو ہم لوگ سعودانی سے رہیں گے پرمیشور کے ساتھ چلیں گے چوبیسو گھنٹے وہ ہمارے مندر میں آکے بیٹھنا چاہتا ہے بولو ہاللوئیہ پریس دلور آمین سو ایسا ہوا جب یہاں نے پرچار کیا کچھ لوگ اس کے پاس آئے نہیں اٹھ کے چلے گئے آمین یعنی اس کا سنہ ہی نہیں پریس دلور دوسرا سنے لیکن پسچت آپ نہیں کیے آمین اور تیسرے سنے بھی پسچت آپ بھی کیے زندگی کو باتلیں اچھے فل لائیں بولو ہاللوئیہ سو تین ترہ کے لوگ ہیں ایک تو آؤٹرائٹ ان لوگ سنے گے نہیں نا 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 کچھ لوگ بولے گے ہاں سنتے ہیں لیکن زندگی نہیں بدلیں گے اور تھرڈ کیٹیگری ہے جو سنے گے بھی جیوان بھی بدلیں گے تو آپ کون سے کیٹیگری ہونا چاہتے ہیں تھرڈ والا پریس دلور تو پربو آپ کو آشیش تے آئیے اپنے آنکوں کو بند کرتے ہیں پرمیشور کو دنیا بات کرتے ہیں آج کے دن کے لئے وہ مہان وہ جیویت اور سچا پرمیشور ہے بدہ جتنے بھی بھائیوے اس سندشہ کو سنے پربو سبھی کو آشیش تے ان کے جیوان میں پربو جیسے آج ہم نے سنا آخری میں اور پہلے میں بھی سنا یونہ کہا یونہ نے کہا کہ کولاڑی دھائیہ رہے ان جھاڑوں کو کاٹنے کے لئے جس کے اندر اچھے پل نہیں ہے پربو جی اور آپ نے یہ کہا جو تیرے وچھن کے انصار چلیں گے تو ان کے اندر آکے بس جائے گا پربو جی سچ میں آج ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے دلوں میں بس جاؤ ہمارے ساتھ رو جہاں جہاں ہم جائے وہاں وہاں آپ ہمارے ساتھ رو اور ہمارا جیوان سپل ہو جائے گا جیسے موسیٰ کے ساتھ آپ چلیں پربو جہاں جہاں ہو گیا وہاں وہاں آپ کے پربو اس کے لئے ہم آپ کو لاک لاک شکریہ آدھا کر دے پربو ویسے ہی جیسے موسیٰ کے ساتھ آپ چلیں ہم سبی کے ساتھ آپ چلنا پربو تانیوان پتا پربیشم آشیشتے آشیشتے بلیس گوڈ بلیس بربو آپ کو آشیشتے ہر ایک بندنوں کو آپ کے توڑ کر آپ کو انگرہ دیا کرونا سے بھر دیں پربو یہشو کے نام سے میں مانتا ہوں آمین